السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیرستر اعتشام امیر الدین کو ایک اور کیس ایک اور عدالت ایک اور جج اور ایک اور فیصلہ امران خان اور بشرا بی بی کے خلاف اعتصاب کی خصوصی عدالت کے جج محمد بشیر کا فیصلہ جس میں جج محمد بشیر نے چودہ چودہ سال قید با مشرکت امران خان اور ان کی اہلیہ کو سنائی ہے اور ایک عرب ستاون کروٹ چالیس لاکھ روپے کا جرمانے کا اعلان کیا ہے اور دس سال تک کے لیے امران خان پر پابندی لگائی ہے کہ وہ ناہل ہیں انتخابات میں الیکشن میں سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے یہ جو آخری بات اس فیصلے کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں دس سال امران خان کی ناہلی بنیاد یہ ہے اس فیصلے کی ایک جو بیسک موٹیویشن ہے نا اس فیصلے کی وہ یہی ہے یہی وجہ ہے جس کے وجہ سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ امران خان کو انتخابات سے سیاست سے دور رکھا جائے اور خاص طور پر جو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات آ رہے ہیں اس میں امران خان کی پارٹی کو پہلی جتنا ڈیمج کیا جا چکہ مزید ڈیمج کیا جائے اور انشور کیا جائے اور الیکشن سے ٹھیک تھوڑی دیر پہلے بھی ایسی کاری ضرب پہنچ جائی جائے کہ امران خان اور اس کے ووڈ بینک کا موریل ڈاؤن ہو اور اس کا نقصان امران خان کو سیاسی طور پر ہو لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس سیاسی مقصد کی خاطر جو ٹول کے طور پر اور مہرے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں وہ دونوں جج ہوئے ہیں ایک کا نام جج محمد بشیر ہے دوسرے کا نام جج ابو الحسنات زلکر نین ہے اور میں نے پہلی کہا تھا آپ لوگوں کو کہ زلکر نین اور بشیر میں بڑے کانٹے دار مقابلہ چل رہے ہیں بڑی دوڑ لگائی ہے دونوں نے سٹھ پٹھ اندہ دھند آنکھیں بند کر کے فنشنگ لائن کی طرف دوڑ رہے ہیں اور فنشنگ لائن ہے امران خان's conviction کہ امران خان کو سزا دینی ہے اور دونوں کو ٹاگٹ ملا گیا اور دونوں کے اوپر پریشر بہت زیادہ تھا کہ اس کو فوری طور پر فنشنگ لائن کو عبور کرو تو دونوں نے دوڑ لگائی اخیر دوڑ لگائی اور دونوں میں مقابلہ تھا اور کوشش دونوں کی تھی کہ ہم جیت جائیں زلکر نین نے فنشنگ لائن پہلے کراس کر لی پاس کر لی لیکن اس کے باوجود اسے یقین نہیں آیا اور وہ دوڑتا چلا گیا اور بشیر جو ہے اس نے مزید تھروٹل دیا اپنے سپرنٹ کو اور اس نے چودہ سال وہ زلکر نین نے دا سال یہاں پہ چودہ سال یعنی کہ جسٹ امیچن کہ توشا خانہ مطلب کہ نواز شریف آصف علی زرداری شاید خاکان عباسی خاجہ محمد آصف اور بہت سارے سیاستدان جن کے حوالے سے توشا خانہ کے الزامات موجود ہیں ان کے خلاف پروسیڈنگ انیشیئٹ بھی نہیں ہو رہی اور عمران خان کو اور بشرا بی بی کو چودہ سال قید با مشکت کی سزا جج محمد بشیر نے سنائی ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ سزا سنائی ہے جس طرح سے یہ سزا سنائی ہے وہ اس سے زیادہ بڑی ٹریجڈی ہے پاکستان کی عدالتوں کے لیے وہ ٹریجڈی ہے پاکستان کے قانون کے موپر ایک چپیڑ ہے وہ اور پاکستان کے انصاف کے نظام کے اوپر ایک چپیڑ ہے ایک تھپڑ ہے جو جج محمد بشیر نے مارا ہے اور کل جج زلکرنین نے مارا تھا اور ان دونوں تھپڑوں کی گونج پاکستان کے عدالتی رہداریوں میں آتی رہے گی آنے والے کئی سالوں تک کئی دہائیوں تک اور لوگ اس کا ذکر کرتے رہیں گے اور یہ ایونچولی جو ستیہ ناس کیا ہے اپنی کریڈیبلیٹی کا وہ انہوں نے خود ہی کیا ہے اچھا میں کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں کہ صرف فیصلہ سنائیں دونوں نے جس طرح سے فیصلہ سنائیں مثال کے طور پر آج جج محمد بشیر نے زلکرنین کا تو میں آپ کو بتا چکا وہ نو بشیر نے حق دفع سے محروم کیا عمران خان کو بشیر نے حق جرہ سے محروم کیا عمران خان کو عمران خان کے وقلہ کو بشیر نے حق جرہ کی بحالی کی جو درخواست دی گئی تھی عمران خان کے وقلہ کی طرف سے اس کو مسترد کیا بشیر نے تین سو بطالس کا بیان اجلت میں بشرا بی بی کا ریکارڈ کیا بشیر نے آج دوبارہ عدالت لگائی کہ عمران خان کا تین سو بطالس کا بیان ریکارڈ کرنا ہے اور بشیر نے آج اس سے پہلے کہ عمران خان کے وقلہ کمرہ عدالت میں پہنچ پاتے اس نے اور اس سے پہلے کہ بشرا بی بی وہاں پر پہنچ پاتی بشیر نے فیصلہ سنا دیا اور ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کمرہ عدالت میں پہنچے ہیں بشیر نے کہا کہ جی آپ تین سو بطالس کے بیان کے لیے تیار ہیں عمران خان نے کہا میں بالکل تیار ہوں لیکن میرے وکلا کو آنے دیں بشرا بی بی کو آنے دیں تو پھر میں اپنا بیان جمع کرا دیتا ہوں انہوں نے کہا نہیں جی آپ فوری طور پر جو ہے اپنا بیان جمع کرائیں عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے اور میرے ساتھ دھوکہ میں مجھے کہہ کر بلائے گا کہ ابھی صرف حاضری لگنی ہے تو میں تو حاضری لگوانے کے لیے آئے ہوں and this is a very normal kind of a thing کہ حاضری لگتی ہے وکلا پہنچ رہے ہیں انتظار ہو جاتا ہے time set ہوتا ہے اس کے مطابق عدالت پھر کاروائی کو آگے بڑھاتی ہے لیکن بشیر نے بولا جی کہ نہیں حاضری لگ گئی ہے فوری طور پر کاروائی آگے بڑھے گی اور وکلا کا بھی انتظار وہاں پر نہیں کیا گیا اور بشرا بی بی کا بھی انتظار وہاں پر نہیں کیا گیا اور عمران خان صاحب نے جب یہ اتنا مطلب کے وہ دیکھا کہ جی اتنے تڑھلے کے ساتھ قانون اور انصاف کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اور جو قانون اور انصاف کے زمن ہیں انہی کی طرف سے نکالا جا رہا ہے تو وہ کمرہ عدالت چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تو جب وہ چلے گئے تو بشیر نے پیغام بجوایا جیل سپریٹینڈنٹ کے ذریعے کے خان صاحب کو واپس لے کر رہے ہیں تو خان صاحب نے واپس آنے سے انکار کیا تو پھر بشیر نے فوری طور پر فیصلہ سنا دیا مختصر فیصلہ فوری طور پر کہ چودہ چودہ سال سزا عمران خان کو بشرا بی بی کو ایک ارب ستاون کروڑ چالیس لاک جرمانہ اور دس سال کے لیے عمران خان الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں تو وہ جو بشیر کے اوپر ایک برڈن تھا کندوں کے اوپر ایک بوجھ تھا فوری طور پر بشیر نے وہ ڈسچارج کیا اور ایم شور کہ اس کے بعد سے وہ بہت مطلب کہ فیل کر رہے ہوں گے کہ جی میرے اوپر جو پریشر تھا وہ میں نے ڈسپوز آف کر دیا اتار دیا سزا ہو گئی اب یہ پریشر اس ججز نے تو اپنا ڈسچارج کر دیا ہے اور وہ فیصلہ بھی ہو گیا لیکن پلے کیا بچا ہے عدالتوں کے اور قانون کے اور انصاف کے اور اس سسٹم کے اور پاکستان کی سیاست کے کیا پلے بچا ہے جس طرح سے یہ دونوں فیصلے کیے گئے ہیں جس طرح سے دونوں ججز نے یہ فیصلے سنائے ہیں بلکہ ایک ملزم کو اگر آپ نے حق کے دفاع تک نہیں دیا اس کو جرہ کرنے کی اجازت نہیں دی اس کے وکیل کو جرہ کرنے کی اجازت نہیں دی تین سو بطالس کا بیان ریکارڈ نہیں کیا تو پھر ٹرائل کس بات کا ہے یہ ٹرائل تو ہے ہی نہیں this is not a trial ٹرائل ان چیزوں کے بغیر نہیں ہوتا جو بھی ٹرائل ہوتا ہے اس میں حق کے دفاع بھی دیا جاتا ہے جرہ کا حق بھی دیا جاتا ہے تین سو بطالس کا بیان بھی ریکارڈ ہوتا ہے ووکلہ کو بھی اجازت ہوتی ہے بحث کرنے کی سوال کرنے کی اور ٹائم جو ان کی کنویننس ہے اس کے مطابق ان کو اکومیڈیٹ کیا جاتا ہے this is what a trial is ایک ٹرائل ایسی ہوتا ہے پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے تو جب آپ نے ان میں سے کوئی چیز کی نہیں ہے آپ نے حق کے دفاع ہی نہیں دیا ہے آپ نے جرہ کا حق ہی نہیں دیا ہے آپ نے ووکلہ کو ہی نہیں سنے آپ نے ان کی بحث ہی نہیں سنی آپ نے تین سو بطالس کا سٹیٹمنٹ تو پھر آپ ٹرائل کس بات کا کہہ رہے ہیں یہ تو پھر ایک خواہش کی تکمیل میں ایک ایک فیصلہ سنا دیا گیا ہے جس کی بنیاد میں نہ تو قانون ہے نہ آئین ہے نہ انصاف ہے نہ اخلاقیات ہے اور نہ کوئی اور مصبت چیز ہے یہ تو صرف پریشر کے نتیجے میں ایک قدم تھا ایک عمل تھا جو کہ ہو گیا ہے اور اس کو عمل کو کر دیا گیا یہ ٹرائل نہیں ہے اس کو ٹرائل نہیں کہہ سکتے اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ اسلامت ہائی کورٹ میں بات جائے گی تو یہ کسی صورت سسٹین نہیں کرے گا میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں سائیفر کے معاملے میں کہ وہ فیصلہ کل عدم ہونا ہے اسی طرح توشہ خانہ کا یہ فیصلہ کل عدم ہونا ہے سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب ہوگا اس کے اوپر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر تو مثال کے طور پہ کل ہی یہ فیصلہ اسلامت ہائی کورٹ میں لگ جاتا ہے تو یہ دو دن کے اندر ایک ڈیٹ پہ نوٹس ہوگا دوسری ڈیٹ کے اوپر دو ڈیٹوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور اگر مثال کے طور پہ فوری طور پہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کل اگر یہ فیصلہ اسلامت ہائی کورٹ ٹک اپ کرتی ہے نہیں دے گی ہے دے گا بشیر اور ذلکرنین بھی I suppose میرے خیال میں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی مختصر فیصلہ سنائے گیا عدالت کی طرف سے تو جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا اور جج اس کے اوپر اپنے دستخط نہیں کر دیتا اس تفصیلی فیصلے کو لکھوا کر پڑھنے کے بعد تو تب تک وہ فیصلے کی کاپی ملزم کو نہیں ملتی اور جب تک وہ ریٹن آرڈر ججمنٹ کی کوپی ملزم کو نہیں ملتی ہے تب تک وہ اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا ہے تو اب وہ جو ریٹن آرڈر آنے ججمنٹ آنی ہے جج صاحب کے دستخط کے ساتھ آپ دیکھ لی جائے گا کہ وہ اس حساب سے آئے گی کہ عمران خان صاحب کی الیکشن کی یہ ڈیٹ نکل جائے اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنانباد ہائی کورٹ نے سسپنٹ کر دینا ہے لیکن الیکشن پہ اس فیصلے کا سیاسی طور پر جو اثر ہو سکتا ہے پران خان کا ووٹ بینک توڑنے کی کوشش کی جائے گی یہ تو صدا ہو گیا جیل سے لگیا اس کا پتہ نہیں کیا بننا ہے اس کو چھوڑو اور آپشنز کے اوپر سوچو اور ان کو ووٹ کرو تو وہ مقصد پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور انہی ججز کو اس کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن یہ فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ چیلنج ہوگا اس کے فوراں بعد بہت جلد آپ دیکھئے گا کہ یہ فوری طور پر سسپنڈ بھی ہو جائے گا اور جد صاحب جو ہے اس کو ریٹن آرڈر کو دے دیتے ہیں تو پھر یہ دو ہفتے کے اندر یہ فیصلہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ سسپنڈ ہو جائے گا تو سسپنڈ تو ہو جائے گا فیصلہ لیکن جو چیزیں یاد رہ جاتی ہیں نا لوگوں کو وہ یہ یاد رہ جائے گا کہ بشرا بی بی کمرہ وہ عدالت نہیں ابھی پہنچی تھی راستے میں تھی اور ان کے آنے سے پہلے اتنی جلدی تھی جج کو اور اجلت میں جج نے ان کے آنے سے پہنچنے سے پہلے وگلا کے پہنچنے سے پہلے فیصلہ سنا دیا اور جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ ان کے پہنچنے سے پہلے عدالت ان کے چودہ سال قید با مشکت کی سزا سنا چکی ہیں تو وہ وہیں سے خود اڈیالہ جیل چلی گئی اور وہاں جا کے سرندر کی اور اپنی گرفتاری تھی یہ جو بشرا بی بی کا بھی آج کا عمل ہے نا that she's she went to a ڈیالہ جیل herself to surrender and submit before the law اور اپنی گرفتاری دے دیا انہوں نے وہاں پر جا کے یہ بھی یاد رہ جائے گا تاریخ میں اور یہ 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 حوصلے کی بات ہے اور عمران خان صاحب کے لیے تکلیف کی بات ہے i can understand کیونکہ کل کا بھی جو ان کا سماعت میں جتنے بھی ان کے جملے ریپورٹ ہو رہے تھے میڈیا میں وہ یہ ریپورٹ ہو رہے تھے اپنے حوالے سے تو you was totally calm and chill یعنی کہ انہوں نے جج کو یہ بھی کہا جی جج صاحب سزا آج سنانی ہے کل سنانی ہے اپنے معاملے سے لیکن he was concerned about his wife اپنی اہلیہ کو لے کے وہ naturally concerned ہیں اور وہ بار بار جج کو کل بھی انہوں نے کہا ہے تین دفعہ چار دفعہ یہ ریپورٹ ہوا ہے میڈیا میں کہ جی میری بیوی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے میری بیوی کو بلا وجہ اس کے اندر نتھی کیا گیا اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے تو اب ان کی اہلیہ کو جو سات چودہ سال قید بامشکت کی سزا جج بحمد بشیر نے سنائی ہے ان کی جو اب گرفتاری ہونی ہے اور بوشا بیوی نے جب تک یہ فیصلہ موطل نہیں ہوتا تب تک جو وقت اڈیالہ جیل میں گزارنا ہے وہ عمران خان کے لیے یا اس تکلیف کو بھی عمران خان اسی طرح فیس کریں گے جس طرح سے باقی تکالیف کو انہوں نے فیس کیا ہے اور جس طرح بشیر بیوی بہادری سے سچویشن کو فیس کر رہی ہے اور اپنی گرفتاری خود جا کر دے رہی ہے اور ایم شور دونوں میہا بیوی میں کچھ سوالے سے گفتگو بھی ہوئی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ بشیر بیوی نے خان صاحب کو یہ کہا کہ جی آپ میری فکر مت کیجے گا میں اپنے آپ کو سنبھال لوں گی تاکہ عمران خان ہائی سپیرٹس میں رہے تو اگر یہ کانویسیشن دونوں میہا بیوی کے درمیان آلریڈی ہو چکی ہے اور اس کے نتیجے میں بشیر بیوی نے جا کر خود سے گرفتاری دے دی ہے اڈیالہ جیل میں اس جلی قسم کے فیصلے کے بعد تو پھر عمران خان صاحب ایم شور کہ اپنے آپ کو سنبھالیں گے اور ہائی سپیرٹس میں ہی رہیں گے تو لیکن یہ لوگوں کو یاد رہے گا ان لوگوں کا یہ کانڈاکٹ ان لوگوں کا یہ رویہ the way they're facing all these problems these cases اور یہ bogus litigation اور یہ political victimization جس طرح حوصلے سے فیس کر رہے ہیں لوگوں کو یہ یاد رہے گا اور ایک نئی مثال قائم کر رہے ہیں عمران خان صاحب کیوں گے یہاں پر تو سیاستدان ماضی میں چاہے وہ پی ایم ایل این کے ہو پیپلز پارٹی کے ہو وہ چند دن کی بھی جیل گزارتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عوام پہ بہت بڑا احسان کی ہے میاں نواز شریف نے جتنے دن جیل میں گزارے تھے وہ عوام پہ بہت بڑا احسان تھا اور اس کا بدلہ پھر اس طرح سے اب چکانا ہے عوام نے کہ چار سال وہ لندن میں چاہے رہ کے آگئے ہیں لیکن واپس آ کر تین چار سال بعد ان کو وزیر آزم بنائیں تو پھر اس کا بدلہ چکایا جائے گا تو وہ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی والے آج تاکہ اس چیز کو بیچ کے کھاتے ہیں کہ زرداریز آپ نے اتنے سال جھیل میں گزارے تھے جو کہ گزارے تھے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن جس طرح عمران خان صاحب بھی یہ ساری چیز فیس کر رہے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جس طرح وہ اس ساری چیز کو فیس کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ جو ان کا سینسیٹیف پوائنٹ مجھے لگتا ہے جو ان کی ریڈ لائن لگتی ہے وہ ان کی اہلیہ بشہ بی بھی مجھے لگتا ہے تو وہ بھی اب کراس ہو گئی تو اس کے باوجود وہ اپنے موقف پر کھڑے رہے ہیں تو یہ سرٹنلی بہت بڑی بات ہے اور بہت خوصلے کی بات ہے اور ان کے ووٹر ان کا سپورٹر ان کا کارکن ان کا سیمپتائزر اس فیصلے کے بعد اور سائیفر کے فیصلے کے بعد جس میں دونوں کیسز میں عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے مایوس ہوگا بلکہ وہ اور زیادہ عمران خان کی قدر کرے گا وہ اور زیادہ عمران خان کی عزت کرے گا اس کی نظر میں عمران خان کا مقام اور زیادہ بڑھ جائے گا احترام اور زیادہ بڑھ جائے گا اور وہ عمران خان کو میرا خیال ہے چیرش کرے گا اور سرٹنلی ایز ای ہیرو چیرش کرے گا لیکن بارحل جو عدالتوں نے کرنا تھا وہ کر دیا جو جج محمد بشیر نے کرنا تھا وہ کر دیا قانون کی خلاف ورزی میں کیا ذلکرنین نے قانون کی خلاف ورزی میں کیا فیصلے دونوں موطل ہوں گے وقت آنے پر لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے دینے والے جد صاحبان کی بھی کیا کبھی کوئی اکاؤنٹی بلیٹی ہوگی نہیں ہوگی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ابھی فی الحال اس ویلوگ میں چھوڑے جا رہا ہوں شکریہ اللہ حافظ